اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ارحم شبیر آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کا سوال پوچھا ہے انوار الحق صاحب نے وہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے شگر کی بیماری ہے اور بلڈ پریشر کے لیے بھی کچھ حدیبیات کا استعمال کر رہا ہوں رہنمائی فرمائیں دیکھیں وہ لوگ جن کو زیابیتس یعنی شگر کی بیماری ہے اور وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے یا کسی دل کی مرض کی وجہ سے میٹوپرولول، پروپرنول، اٹینولول یا ویسوپرولول وغیرہ عدویات کا استعمال کر رہے ہیں انہیں کچھ خاص احتیاط کی ضرورت ہے خاص طور پر وہ لوگ جو کہ شگر کے مریض ہیں اور انسولین کو استعمال کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ جب انسان کی شگر ڈاؤن ہوتی ہے تو کچھ خاص علامات ظاہر ہوتی ہیں مثال کی طور پر کچھ لوگوں کو جسم میں کبکبی ظاہر ہوتی ہے دل کی دھڑکن کچھ لوگوں میں تیز ہو جاتی ہے پسینہ آ جاتا ہے انسانی ہو جاتی ہے تو ان علامات کی وجہ سے اس شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا شگر لیول ڈاؤن ہے اور وہ کچھ تھوڑا سا میٹھا استعمال کر لیتا ہے جس سے اس کا شگر لیول دوبارہ نورمل کی طرف چلا جاتا ہے لیکن بلڈ پریشر اور دل کی یہ عدویات جن کا میں نے ذکر کیا جن میں بیسو پرولول، میٹو پرولول، پرو پرولول اور اٹینو لول وغیرہ عدویات شامل ہیں ان عدویات کے استعمال سے یہ شگر ڈاؤن ہونے والی علامات ظاہر نہیں ہوتی جسے ہم انگلیش میں یا میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں ہائپو گلائسیمک ان اویرنس یعنی انسان کا شگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا شگر لیول لو ہو گیا ہے جو کہ ختمناک بات ہے اور اگر یہ شگر لیول زیادہ لمبے عرصے کے لئے لو ہو جائے تو مزید خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں اس لئے اس بارے میں کافی احتیاط کی ضرورت ہے اور اس میں اضافی طور پر ایک بات یہ بھی ہے کہ ان عدویات میں سے چند عدویات ایسی بھی ہیں جو کہ خود سے بھی ہائپو گلائسیمیا یعنی شگر لیول کو ڈاؤن کرتی ہیں بارال اس بارے میں کسی دوسری ویڈیو میں مزید تفصیل سے بات کریں گے آج کی مختصر ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی یاد رکھیں کہ کوئی بھی دوائی اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ کے مشہروں کے بغیر استعمال نہ کریں مزید تبیہ تحقیقی اور مسترد معلومات کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکر پر کلک کیجئے تینکیو بری مچ